موسیقی ساتھ آئیں اور اپنے محسین خیالہ سے قبلہ رسولی غیاب احمد بن شہیل رضی اللہ علی عبدالداران موراقین جنہیں صرف رشانستان پاکستان الحمدللہ جشنی گیارد شریف مغوسیہ کانفنس کے حوالے سے انجمن صرف رشانستان پاکستان ملک کے جشے جشے میں محفل مولاد محفل ناک کے نقاط کر رہی ہے اور آج کا یہ پرگام بھی اسی سلسلے کی کری ہے انجمن صرف رشانستان پاکستان کا اہم اور بریادی مقصد بھی یہی ہے کہ ایسی محفلے کا نقاط کیا جائے کہ جس سے ایمان میں پتت ہوگی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنوں کو روشن و منور کیا جا سکی ہے اس لیے الحمدللہ انجمن صرف رشانستان پاکستان انہی عقائد کے ساتھ منظر اہم پر آئی اور انہی عقائد کا پرچار کر رہی ہے یہ اور بات ہے کہ ہر تحریر ہر عنوان اور ہر کتاب اپنے اندر بے شمار مقاصد کو رکھتی ہے یہ تحریر پڑھنے والے اور اس کے سمجھنے والے پر منحصر ہے کہ آیا وہ اس مقصد کو اور اس تحریر کو سمجھ سکتا ہے یا نہیں سمجھ سکتا ہے انجمن صرف رشانستان اس عام پاکستان اس پیغام کو لے کر منظر عام پر آئی ہے کہ جو پیغام اور مشن آج کا نہیں بلکہ تیرہ سو سال قبل سے جسا اس کا آغاز ہو چکا ہے یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے اس مقصد کو چھوڑ چکے ہیں ہم اپنے اس مقصد کو بھیل چکے ہیں اور کیونکہ وہ مقاصد ہمارے دنوں سے دور ہو چکے ہیں ہمارے تحریروں سے دور ہو چکے ہیں لہذا وہ مقصد اور مشن ہمیں نیا نظر آتا ہے کیونکہ ہم اس کو سمجھنے سے قاسر ہیں ہمارے میں وہ قوت اور وہ صلاحیت نہیں ہے کہ جو ہم ایسی تحریر کو سمجھ سکیں کہ جو ایمان کی پختلی کے لیے دنیا بھی احمد کی حالی ہے انجمن سر پروشان اسلام پاکستان کو یہ اعزاد اور شرف حاصل رہا ہے کہ سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیغام اور وہ مقصد اور وہ مشن کہ جس کو آر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آتے کے ساتھ جس پیغام کو آم کیا اور الحمدللہ انجمن حضاد اس پیغام کو آن کرنے کی صحیح اور کوشش کر رہی ہے کہ سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو زبان سے قلمہ نہیں پڑھایا کرتے تھے بلکہ جب ان کے دنوں پر نظر ڈالتے تھے تو ان کے دنوں میں سے اللہ کے نام کی اور قلمے کی آواز گن جا کرتے تھے اور انجمن سر پروشان اسلام پاکستان بھی لوگوں کو زبان سے اللہ کرانے کے لیے منظر آن پر نہیں آئے بلکہ لوگوں کے دنوں میں اللہ کے نام کو بسانے کے لیے منظر آن پر اور الحمدللہ لاکھوں نوجوان پاکستان جنگر آج اس آواز کو اپنے دن میں بسائے ہوئے ہیں اور ان آواز کو اپنے کانوں سے سن رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ نہ سمجھنے والا اگر نہ سمجھنے کیونکہ سرکار غصفاق رضی اللہ تعالیٰ نو کی بلایت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اگر بلایت سے انکار کرتا ہے تو مومنیت کے دردے سے خالی ہو جاتا ہے مومنیت کے دردے سے خارے ہی ہو جاتا ہے لیکن آپ کیسے مقدس حسنی کے اوپر بھی اس جمعنے کے پانچ سو لوگوں نے خسرے ثابت کی تو آج الحمدللہ انجمن سر پروشان اسلام پاکستان بھی اسی پیغام کو لے پر چل لیے میں پھر اس کے باوجود بھی آپ اپنے مشل کو جاری اور ساری رکھے تھے مجھے بدل اسمال رحمت اللہ علیہ نے اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے جے لوگ سلہ کو پیچھے اپنی عمر کا ایک حصہ کہا تھا الحمدللہ انجمن سر پروشان اسلام پاکستان انہی کی سنت کو لے کر منظر عام پر آ رہے انجمن سر پروشان اسلام پاکستان دعوت دیتی کہ آؤ اپنے دل کے اندر اللہ کے ذکر کو بساؤ تحقیقات کرو کہ یہ کس طرح ممکن ہے اور جب تک اس طرح متوجہ نہیں ہوگے آپ اس مقصد کو حاصل نہیں کریں انجمن سر پروشان اسلام پاکستان سیاسی تنقیم نہیں ہے اس کے کوئی مقاصد نہیں ہے صرف ایک مقصد ہے صرف اس کا اگر مفاد ہے تو یہ مفاد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ کا محبوب رہا نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری یہ اور بات ہے کہ چونکہ ایک نعمت عزمان سے اگر میں محروم رہ گیا اگر میں خالی ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ دوسرا بھی اس نعمت عزمان کو حاصل نہ کر سکے اور اسی لیے اس نعمت عزمان سے دوسروں کو محروم رکھنے کے لیے مختلف قسم کے ذرائع استعمال کروں گا مختلف قسم کے حربیں استعمال کروں گا مختلف قسم کے الزامات لگاوں گا مختلف انداز سے تحقیق سے مجھوں پر تنقیدیں کروں گا کئی کفر کے فتر سادیر کروں گا کئی واجب القدر قرار دوں گا تاکہ لوگ اس نعمت عزمان سے محروم نہ لیں لوگ اس نعمت عزمان کے طرف متبجہ نہ ہو جائیں لیکن انجمان سر ورشان اسلام پاکستان برمان کے دہل یہ بات کہتی ہے کہ آؤ اور اپنے دل کو اس کے مصفحہ سے وشن کرو کہ آؤ اور اپنے دل کے اندر اللہ کے نام نامی اس میں گنامی کو جگاؤ اور آؤ کہ اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے جاری اور ساری کا روانے میں لل بلان